بسم اللہ الرحمن الرحیم تک قومیں اصلاح کی کوشش کرتی رہتی ہیں تب بھی عذاب نہیں کرتا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْعَ بِذُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ کسی بستی کو اللہ تعالی حلاق نہیں کرتا جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح کی کوشش کرتے رہیں استغفار کرتے رہیں رسول اللہ تو نہیں ہے عذاب کو روکنے کے لیے ان زلزلوں کو ان بڑے بڑے سیلابوں کو اور بھی بہت سارے قتل و غارتگیری کو بہت سارے اور مصیبتوں کو روکنے کے لیے کسل سے استغفار کریں اور اصلاح کی دعوت و تبلیغ کی کوشش کرتے رہیں وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا پچھلی قوموں میں پچھلی زمانے میں ایک بستی پر عذاب دے کر کہ جاؤ عذاب کرو وہ فرشتے وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہے تسبیح پھیڑ رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے نہیں تسبیح سے مطلب یہ کہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اللہ کی ذکر کر رہا ہے فرشتے پریشان ہوئے کہ تیرا نام اللہ تیرا نام لیا جا رہا ہے اس بستی کو حلاب کر دیں وہ گئے اللہ کے پاس اللہ آپ نے تو بھیجا ہے لیکن وہاں تیرا ایک بندہ ہے تیرا نام لے رہا ہے تیرا ذکر کر رہا ہے تو ہم کیسے اس کو حلاب کر دیں اللہ تعالی نے فرمایا اسی سے عذاب شروع کرو اسی سے شروع کرو یہ میرا ذکر کرتا ہے لیکن کبھی بھی بڑائی کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتا اچھائی لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا یہ ہے نا آج کل بہت سارے آپ دیکھیں ذکر کر رہے ہیں اور دن رات اللہ اللہ کی صدائے لگا رہے ہیں لیکن معاشرے کے اندر جو بڑائی ہو رہی ہے جو گناہ ہو رہے ہیں اس کو مٹاتے نہیں اس کی مٹانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ذرا ان کے پیشانیوں پر سلوٹ بھی نہیں پڑتی کہ معاشرے میں کیا برائیاں ہو رہی ہیں شرک ہو رہا ہے بیدات ہو رہے ہیں کوشش کریں کیسے دے دیں کتاب دے دیں کوئی الفاظ کہہ دیں کچھ نہ کچھ تو کریں نا کم از کم کوئی اچھی میسج جب آپ کو پیغام پہنچتا ہے توحید کا وہی آگے بھیج دیں تحقیق کرنے کے بعد اگر کسی اچھی سقہ طرف سے آیا ہے یعنی وہی آگے بھیج دیں لیکن ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ اس کو اپنے سارے جگہ سے چل چلا کہ جب وہ چلتی چلتی آ کر آپ کے پاس آپ کے مردہ خانے میں دفن ہو جاتی آگے نہیں بھیج دیں بھیج دیا کریں شاید اسی وجہ سے آپ کی اس کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم پہ جو عذاب بھیجنا ہے روگ دیگا